انیس سو چالیس سے پہلے دبائی صرف ایک سیرہ ہوتا تھا لیکن چالیس سالوں میں دبائی کے حکمران نے دبائی کا نقشہ ہی بدل ڈالا زیڈے چیس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی محمد بن رشید متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں اور انہوں نے ہی اتنے کم عرصے میں دبائی کو اتنی زیادہ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا دبائی اتنا زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ کئی لوگ تو اب دبائی کو ایک الگ ملک ہی ماننے لگے ہیں لیکن اصل میں دبائی کوئی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے وہ شہر جو کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا صرف اور صرف سہرہ ہوا کرتا تھا پوری دنیا دبائی میں موجود دنیا کی سب سے انچی عمارت برجل خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبائی میں جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دبائی کا حکمران اب اس عمارت کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہے اسی لیے محمد بن رشید اب دبائی میں برجل خلیفہ سے بھی انچی عمارت تعمیر کرنے میں لگا ہے جس کا نام ہے دبائی کریک ٹاور جس دبائی کے پاس دنیا کی سب سے انچی اور بڑی بیلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ہے اور آج وہی دبائی اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دبائی کریک ٹاور دو ہزار پچیس تک تعمیر کر لیا جائے گا جو تقریباً تیرہ سو میٹر ہی انچا ہوگا جو بادلوں کو چیرتا ہوئے نکلے گا جبکہ برجل خلیفہ کی انچائی صرف آٹھ سو میٹر ہی ہے ناظرین دبائی دنیا کی سب سے بڑی کمسٹرکشن سائٹ ہے جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے جبکہ انیس سو اسی تک دبائی صرف ایک ویران سہرہ ہی تھا لیکن اس کے بعد دبائی سے تیل نکلنا شروع ہو گیا جس نے دبائی کی قسمت ہی بدل ڈالی لیکن محمد بن رشید ایک دانہ اور ہوشیار حکمران ہے اسی لیے انہوں نے دبائی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پر ڈپینڈٹ نہیں رکھا اور انہوں نے دبائی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو ٹوریلیزیم اور ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرنے لگا اور آج دبائی صرف پانچ پرسنٹ اپنے تیل پر ڈپینڈٹ ہے جبکہ دبائی کی ایکانومی کا پچانوے فیصد ایسا ٹوریلیزیم اور ٹریڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے جبکہ اب دبائی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے اس کے باوجود کہ دبائی کی پندرہ فیصد آبادی وہیں کے مقامی عرب ہیں اور پچاسی فیصد دبائی میں رہنے والے فارنرز ہیں جو صرف اور صرف دبائی میں کام کرنے کے لیے چاہتے ہیں انیس سو پچانوے میں دبائی میں صرف ایک ہی سب سے انچی اور بڑی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام دبائی ٹریڈ سنٹر ہے جبکہ آج دبائی میں ٹوٹل ناؤ سو سترہ انچی ترین بلڈنگز ہیں جو بادنوں سے باتیں کرتی ہیں اور اب آ جاتے ہیں دبائی کی پلیس کارز پر دبائی کی پلیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیوں استعمال نہیں کرتی دبائی پلیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں جو دنیا میں اور کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ہیں جیسا کہ اوسٹن مارٹن 177 اوڈی آر ایٹ بینٹلی کانٹینٹل جی ٹی اور لیمبر کینی اور اگر مال کی بات کی جائے تو دبائی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں ٹوٹل بارہ سو شاپز موجود ہیں پاہم جو میرا انسان کے ہاتھوں سے بنائے ہوا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو کہ دبائی میں موجود ہے اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی سیون سٹار ہوتل موجود ہے اور وہ بھی دبائی میں ہی ہے جس کو پوری دنیا برج العرب کے نام سے جانتی ہے محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دبائی میں ڈیزلی لینڈ بھی ہو جو امریکہ میں موجود ڈیزلی لینڈ سے بھی بڑا ہو لیکن ڈیزلی لینڈ نے محمد بن رشید کی ریکویسٹ ریچیکٹ کر دی جس کے بعد محمد بن رشید نے دبائی میں ہی ڈیزلی لینڈ سے بھی آلہ ترین میار کے انڈور ایڈونچر پارکس کھول دیئے جس میں سے ایک ہے آئی ایم جی وارڈز جس کے اندر ایک ہی وقت میں بیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں ان سب باتوں سے یہ بات تو واضح ہے کہ دبائی کے حکمرانوں کی سوچ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے امید کرتا ہوں کہ زیڈ ایچ اس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ نے خوب انجوائے کی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں